موسیقی موسیقی ایسٹو گروہ چینل کے سبید درشکوں کو میرا حردے سے نمشکار پری درشکوں سے پہلے میں آپ کو دے چکا ہوں لگن سے دوسرے تیسرے چوتھے گھر کا برہسپتی کا پرہاو کیا ہوگا اب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں کہ پانچوے گھر کا برہسپتی جیون کے ساتھ کیا لاپ دیتا ہے کیا ہانی دیتا ہے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پورش اور استھری راشیوں کے انسار پرتیگرہ بھن بھن پرہاو چھوڑتا ہے اور گرہوں کی چر استھر آدھی سنگیاؤں کی بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا اور جو گرہ یعنی راشیاں ہیں ان راشیوں کے تک تو بھی آپ کو بتائے تھے چلی ہم چلتے ہیں پانچوے گھر کے برہسپتی کی طرف پانچوے بھاو میں برہسپتی جس کا ہوتا ہے وہ بڑا اچھا بکتی ہوتا ہے بولنے والا ہوتا ہے اس کے اندر نیند لینے کی چین کی نیند لینے کی عادت ہوتی ہے اور دھارا واہی بولنے میں وہاں کشل بکتی ہوتا ہے ترک شکتی اس کے برہابر نہیں ہوتی کسی میں اور لے خک بھی ایسا بکتی ہی ہوتا ہے اتنا سندر رائٹنگ ہوتی ہے جس کا پانچوے گھاؤں میں برہسپتی بیٹھا ہو اور گرنثکار کہا جائے تو کم نہیں ہوگا ایسے لوگ گرنثکار سابت ہوتے ہیں تو اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کی سمپتی زیادہ بڑھتی نہیں ہے سامان نہیں رہتی ہے یعنی اسے اپنے کارک انسار ہی پرابتی ہوتی ہے ادھک پرابتی نہیں ہوتی اس کی جیونیاترہ تو اچھی چلتی ہے لیکن دھن سے سمرد نہیں ہو پاتا اور اسے یتھا لاو سنتشت رہنا ہوتا ہے کارکی پھل پرابتی کے سمیں اسے کچھ بگن آتے رہتے ہیں جب پورا کام کر لیا اور ملنے کے ٹائم اسے گھاس پوس ملتا ہے ارثات اسے اپنے کیے ہوئے کام کا پورا پھل نہیں ملتا اچھا یہ بات جیونہ جی نے بھی کہی ہے تظہر براہم ہیر جی نے بھی لکھا ہے کہ جس منوشی کے پنچم بھاو میں برہسپتی ہو وہ بھوگ کشل ہوتا ہے تظہر راج سبھا میں ترکا نکول اچت بولنے والا وقتی ہوتا ہے نیاعے پریہ ہوتا ہے اور اچھے لوگوں سے پوجیت ہوتا ہے یوگا بھیا سے بھی یہی لوگ ہوتے ہیں لیکن پتر اور کنیا کا سکھ اسے نہیں ہوتا ارثات اسے سنتان سکھ نہیں ہوتا یہ سکھی پتروان مکتروان پنڈت دھیر ستھر دھن سے یکت اور سدا سکھی ہوتا ہے یہ بھی کسی نے کہا ہے یہ گرو کمبھیا کرک راشی میں ہو تو سنتان نہیں ہوتی اور مین میں ہو تو تھوڑی سنتان ہوتی ہے بیدنات جی کہتے ہیں اپنا نبو اگر دھنوں میں ہے تو سنتان سے کشٹ ہوتا ہے پنچمست گرو بیفل ہوتا ہے گروہ ستیتو مانساگر بھی لکھتے ہیں کہ یہ بکتی دھنات دی ہوتا ہے مطروں سے بڑا سممان پریم ملتا ہے اور تمام سارے شاستروں کو جاننے والا ہوتا ہے اور سکھی تتھا ایک دم دارشنک سروپ والا ہوتا ہے جاتک ایسا بکتی جو ہوتا ہے مطلب اس کو جاتک بولتے ہیں جو بکتی وششت اے بی سی کوئی بھی ہو کہتے ہیں کہ جس کا پنچمبر اسپتی ہو وہ راجہ کا منتری ہوتا ہے لیکن بیٹوں کے کارن جندگی میں دکھ رہتا ہے کلیش یکت ہوتا ہے بیٹا اتپن نئی ہونا بھی کلیش ہے پتر کا بھاو بھی پتر کلیش ہے پتر اتپن ہونے پر نشٹ ہو جاوے یہ بھی پتروں سے کلیش ہے تتھا پتروں کے آچرن سے بیوہار سے کلیش اٹھانا پڑے اور من کو کلیش ہو وہ بھی پتروں سے کلیش ہی ہے یعنی اس بکتی کو پتروں سے کلیش ہوتا ہے ٹھیک ہے جائے دیو جی ہوتا ہے دیالوویکتو ہوتا ہے تا بینمر ہوتا ہے مہاراج ڈھنڈی راج بھی بڑے اچھے جوتیش آچاریا وہ بھی لکھتے ہیں کہ اچھے میتر ہوتے ہیں اور پترواں دھنوان واہن واہن ہوتا ہے نیکی گاڑی موٹر واہن اتیاری اور یہ بڑا اتتم شاستر کا منتر شاستر کا گھیاتا ہوتا ہے اور اس کی وانی بڑی مدھور ہوتی ہے ایسا گرگا چہری نیکہ ہے پنچم برہ سپتے کے اوپر کی یہاں ویکتی سمردھ اور بہت بیٹوں سے یکت دانی بھوکت آگڑوان دھنوان اور مانی ہوتا ہے یہ گرو مکر اور مین میں ہو تو پتروں کی مردی ہو جاتی ہے پانچوے گھر میں یہی نوام میں شبگرے ہو تو الپ آیو ہوتے ہیں پنچم میں روی ہو تو پتا چندر ہو تو ماتا منگل ہو تو بھائی بدھ ہو تو ماما گرو ہو تو نانا شکر ہو تو دادا اور شنی ہو تو پتر کو مارک ہوتا ہے تو پنچم میں گرو اکیلا ہوتا تب کیا ہوتا ہے کہتے پانچ پتر ہوتے ست پنچ چک دو گرو ورششت جی کہتے بہت پتر ہوتے سکھی اور سندر ہوتے ہیں اب دیکھئے برہ دیون جاتک میں لکھا ہے کہ ات مطر اور پتر ہوتے ہیں منتر شاستر کا گیاتا ہوتا ہے پنچم ریس پتی والا اور نانا پرکار دھن اور وہان سے یکت ہوتا ہے ساتھ مہر مہر کشت ہوتا ہے اسی پر جاگیش اور مہار اپنا لکھتے ہیں پنچ ریس پتی کے اوپر یہ پنڈ اور پرت پتی ہوتا ہے بڑھا پی پتروں سے سکھ نہیں ملتا دھن لاب کے سمیں بیرود کھڑا ہو ہوتا ہے سا بکتی چلیے پاس چات مت کیا کہتا ہے کہتے اس کے پتر آگیا کارک ہوتے ہیں منورنجک کھیل سٹا جوا ساحس والے کام کرنے والے ریس اور پریم پرکرن آدھی میں یہ بیجے ہوتا ہے اگر پریم سے کسی کے ساتھ محبت کرتا پریم کرتا ہے تو بیجے ملتی ہے اور اس کی برتی ہوتی ہے نیائشیل ہوتی ہے اس گرو کے ساتھ پنچم گرو کے ساتھ اگر سوریہ اور چندرمہ اتوا دونوں کا ترکوڑ یوگ ہو تو سٹا لاتری اتوا ان آکسم سادھن دوارہ دھن پرابت ہو کر اس کا آیو شکرم بدلتا ہے یعنی کی چڑھتی کلا میں چڑھتی ہوئی جندگی جاتی ہے چلیے اب بھرگو ستر کیا کہتا ہے کہتے کہ جس کا پنچم رہسپتی ہو وہ اچھے بسترابوشن پہنتا چطر ہوتا ہے مہان کارے کرنے والا ہوتا سمجھدار ہوتا ہے اور آنکھیں بڑی موٹی ہوتی ہیں کشل دوار میں سینہ پتی ہوتا ہے تو اس کے بہت پتر ہوتے ہیں یدی پنچمیش بلوان گھرہوں سے ملا جلا ہو یکت ہو اور پاپ گرہ کے گھر میں ہو وشتر تتھا نیچ راشی میں ہو تو پتر کا ناش ہوتا ہے اتھو ایک ہی بیٹا اور دھنوان دھنوان ہوتا ہے راج سمبندھی کارن سے کچہری میں دھن کا خرچ ہوتا ہے تو پنچمیش کے ساتھ یا گروہ کے ساتھ راہو کے تو سرپ کے شاپ سے پتر کا بناش ہوتا ہے یاد رکھے گا پنچم اسطان پر اگر راہو کے ساتھ کے ساتھ برہس پتی ہو یا پنچمیش کے ساتھ ایسا راہو کے تو سرپ کے شاپ سے پتر کا بناش ہوتا ہے شب گرہ کے درشتی ہو تو پتر سکھ ہوتا ہے چلی خیر یہ باتیں تو ہو گئی شاستروں کی اور جوتی شی متوں کی ورطمان کی استطیتی کیا کہتی ہے تو سبھی گرنط کاروں نے پانچوے بھاو یدی برہسپتی پوروس راشیوں میں بیٹھا ہو پانچوے گھر میں تو پوروس راشیاں کون سی ہیں میس میثن سنگ تولا دھنو کمب یہ ہیں پوروس راشیاں اور اگر پنچم بھاو کا گرو کارک مین دھنو تتھا کمب میں ہو تو پتر نہ ہو نا اتو تھوڑے پتروں کا ہونا اور ان کا روگی ہونا ایسے پھل کانب آتا ہے آشا ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے پنچم ستھ گرو نش پھل ہوتا ہے یہ مت بتایا ہے بیٹ دینا جی نے کیا یہ سچ ہے نہیں بریش کر کنیا مکر مین اور دھنو راشیوں میں یدی پنچم ستھ گرو ہو تو نش پھل تا سم بریش کر کنیا مکر مین اتیاد راشی یہ سب راشی جو ہیں اس تری راشی ہیں یہ نش پھل آتی ہے ایسے پنچم ستھ گرو کے پر بھا و میں آئے ہوئے بتیوں کو نہ کبھی دھن لاب اور نہ ہی پت لاب ہوتا ہے اور اس طرح پنچم ست گرو نش پھل ہے کن تو ان راشی وں میں اس 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 ثان کے گرو کا پھل انبھو میں آتا ہے تو وشش اور وید دینات نے پنچم اور دشم اس ثان کو مارک مانا ہے گرگ کے مت میں سور پتا کو چندرم آ مات کو منگل بھائی کو بدھ ماما کو سور پتا کو راہو مات کو منگل بھائی کو شنی پتر کو مارک ہوتا ہے بید دینات کے مت میں ربی پتا کو چندرم مات کو منگل ماما کو اور شنی پتر کو مارک ہوتا ہے مطلب یہ ہے بھاو یہ ہے کہ کوئی گرہ پنچم اسطان میں ہو تو وہ جس بکتی تو لگن پنچم اور نمم بھاو لگن پنچم اور نمم بھاو پور پنیا اسطان مانے جائے ہیں ان کو پندا پنیا کا بھاو مانا جاتا ہے اور دشم اسطان کو پوروش کا کیندر مانا جاتا ہے شکتی کا کیندر مانا جاتا ہے دشم اسطان کو Viktes اسطان اور نوم sexual کو لکشمی اسثان مانا جاتا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اسثان تو شب اسثان ہے اور ان تین گرندھکاروں نے اسے اشب مانا ہے اس میں ان گرندھکاروں کا بیکتگت انبھو ہی کارن ماننا ہوگا جوتش شاستر کا انبھو گم میں شاستر تو ہے ہی اس میں دو رائے نہیں اب اس پر کوئی ٹپڑی کرے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا تو میں کہتا ہوں بھئی آپ کو بہت کچھ آتا ہے ٹھیک مجھے کچھ نہیں آتا سچ کہوں تو یہاں کسی کو کچھ نہیں آتا جس کو پرماتما کا سمرن آتا ہے اسے سب کچھ آ جاتا ہے شدہ وان لبیتے گیانم شدہ وان لبیتے فلم یدی آپ کو شدہ صحیح سبل ہے آپ سادھک ہیں تو آپ کو مانو نہ مانو سب کچھ گیان ہو جائے گا چلی تو کوئی مجھے گالی دے کوئی مجھے استوطی کرے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہم اپنی بات تو کہیں گے ہی تو دیکھئے پنچم بھاو میں الگ الگ متوں کے حساب سے چرچائیں ہی ہیں جیونات نے تنے تنے آنند بھی مکہ ایسا لکھا ہے ارثات پنچم بھاوگت گرو سنتان کے لیے اچھا نہیں ہے بیدنات کے مت میں مانا جائے تو کرک مین دھنو اور کمب کا گرو ہو تو پتر کا آبھاو ہوتا ہے منترشور اور جاگیشور کا آمت ہے کہ پتر ہوتے تو ہیں کنٹو ان سے سکھ نہیں ملتا ہے تات پر یہ ہے کہ پنچمست گرو سنتتی کے پکش میں اشب ہے ناران بھٹنے پھلو پدربہ پکککالے فلسیا ایسا پھل بتایا ہے پنچمست گرو پربانمیت ویکتی پرائیہ پندیت جیانی اور شاستر پرشیلن کو ہی ایک ماتر جیون کا دھے ماننے والے ہوتے ہیں اس پریشتی میں پھالا پرابتی کے سمیں پر بگھنوں کا اپستیت ہونا سوابھاوک ہے آشر جنک نہیں ہے تو ان سبھی اشب پھلو کا انوہو استری راشیوں میں سمبھو ہے میں اس سنگھ میں تھن تلا اور کمب میں یدی پنچم بھاؤ میں برسپتی بیٹھے ہیں تو سکشا کے بارے میں شب ہے سکشا پون ہوتی ہے دھنوں کے گرو میں سکشا پوری نہیں ہوتی ادھوری رہ جاتی ہے پنچمست گرو پربانمیت کے بکتی بھاشا گیان میں ارث شاستر میں درشن شاستر میں بہت ہی جیانی ہوتے ہیں جیدی پاتشالاؤ میں شکشک ہوں کالج میں اپرا دھاپک آدھی روپ میں کام کرتے ہوں تو انہیں پرشدی اور خیاتی برابت ہوتی ہے انہیں سنتتی بہت نہیں ہوتی ایک دو پتر ہوتے ہیں پرانتو یہ پتر سنتتی پیتا کے لئے اچھی نہیں ہوتی پیتا کو کلنک لگانے والی ہوتی ہے کئی بارے آپ نے سنا ہوگا بیٹا باپ تو بود اچھا ہے بیٹا نہیں اچھا نکلا تو یہی برہسپتی کارن بن جاتا ہے پیتا کے مرتیوں کے بعد اس سنتتی کا بھاگیو دے ہوتا ہے اب کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ پیتا مر جائے پرانتو ہیسا ہوتا دیکھا گیا ہے کہ پیتا نہیں رہا تو کسمت چمک گئے کہ تے بھاگیوان اور یہ ششی ہوتے ہوئے بھی یہ سنتتی دھن پکش میں بھی سچی نہیں ہوتی تو اگر پنچمست گرو بریش کرنے اور مکر راشی میں ہو تو شکشہ تو ادھوری ہوتی ہے کنٹ اس گرو کے بیکتی بیاپاری ہوتے ہیں انہیں لڑکیاں ادھک اور لڑکی تھوڑے اس طرح سنتتی بھویست ہوتا ہے تو کرک بریشک اور مین میں اگر گرو ہو تو سنتتی ہوتی ہی نہیں گرو اگنی تتو پردھان اشن پرکرتی کا گرہ ہے اور یہ دیئے جل تتو پردھان راشی میں ہو تو نشفل ہو جاتا ہے سمجھ لگ گئی اتہا ستری راشیوں میں سنتتی اور دھن کے بشے میں اس گرو کا پھل شب نہیں ہوتا اس بھاو کے بیکتی وکیل ایڈ ایڈ ووکیٹ ویرشٹر یہ دی ہوتے ہیں تو انہیں پردھان ہونے سے کیرتی ملتی ہے بیدھیک درشن شاستر بھاشا ویجیان آدھی میں یہ پردھان ہوتے ہیں ان کا پریم سب ہی لوگوں سے اداسی انتہ پوربک رہتا ہے یعنی بہت کم بولتے ریزرو رہتے ہیں اس تری کے بشے میں بھی کوئی بشے اس چنتہ نہیں ہوتی کین تو پتروں کے بشے میں چنتت رہتے ہیں یہ لوگ یا تو پتر سنتتی ہوتی نہیں ہوتی ہے تو پتروں کے کچھ پتروں سے کوئی لاب نہیں ملتا پنچمست برہسپتی ڈاکٹروں اور وکیلوں کے لئے اچھا ہے لابکاری اور کرتی دائی ہے انہیں بہوسائی کی لوگوں کے لئے سامان ہے تو یہ رہا پنچمباؤ کے گرو کا پھل آپ کو یہ ویڈیو جاننے کے بعد دیکھنے کے بعد سننے کے بعد سنتوش مجھے تب ہوگا جب آپ مجھے اپنی بات بتائیں گے آپ کا برہسپتی کس بھاؤں میں ہے یعنی کس لگن کا ہے کس راشی کا ہے اور آپ کے ساتھ پنچم برہسپتی ہے تو کیا کرتا ہے اس کے لئے ہم آپ کے پرتکشا کریں گے آپ کے شبدوں کے پرتکشا کریں گے ٹپ پڑے کے پرتکشا کریں گے لیتے ہیں بیدہ آپ سبھی سے نمشکار